سلام علیکم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی دین کا سب سے اہم اور بنیادی مطالبہ ہے بندگی اصل میں اس احساس کو کہتے ہیں جس میں انسان ایک انتہائی طاقتور ایک انتہائی بلند اور ایک انتہائی عظیم ہستی کو دریافت کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ اس ہستی کی عظمت کو انسان دریافت کرتا ہے بلکہ ساتھ میں دوسری حقیقت کو بھی دریافت کرتا ہے وہ یہ کہ میرا تمام تر وجود اس ہستی کی اوپر منحصر ہے میں جیتا ہوں تو اس کی عطا کردہ زندگی ہے میں کھاتا ہوں تو اس کا دیا ہوا رسک کھاتا ہوں میں پیتا ہوں تو اس کے دی ہوئے پانی سے پیتا ہوں میں اگر اس دنیا میں بیوی یا شوہر کے طور پر موجود ہوں یہ بھی اس کی مہربانی ہے میرے ہاں اولاد ہیں رشتے ہیں یہ سب اس کی عطا کردے ہیں میرا گھر ہے میں دیکھ سکتا ہوں میں بول سکتا ہوں میں سن سکتا ہوں اول تا آخر جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس رب کا دیا ہوا ہے یہ چیز ہمیں آخر درجے میں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس رب کی محمد سے سرشار ہو جائیں اور پھر اس کے خوف سے ڈریں دیکھئے اس میں یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبادت کی جو اصل ہے وہ پستی ہے وہ آجزی ہے یہ اصلا خوف سے پیدا نہیں ہوتا ہے یہ محبت سے پیدا ہوتا ہے محبت کس پہلو سے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے رب کا دیا ہوا ہے اور خوف کہاں سے آتا ہے کسی دہشتناک ہستی کا خوف نہیں ہے خوف ہے اس جذبے میں عبادت میں خوف ہے خوف کس چیز کا ہے خوف اس چیز کا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے سب کچھ لے لیا تو میرا کیا ہوگا یہ اس کی نعمتوں سے محرومی کا خوف ہے تو خوف اور تمہہ اصل میں یہ دونوں چیزیں ہیں جب یہ اندرونی کیفیت ہمارے اوپر چھاتی ہے اور خارج میں جب اپنا احساس اپنا اظہار کرتی ہے تو احساسِ عبدیت ہمیشہ پرستش کی شکل میں ظہور کرتا ہے یعنی ہم اپنے آقا کی حمد کرتے ہیں اس کی تصویح کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو رازی کرنا چاہتے ہیں اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اس کی حضور سجدہ کرتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں اس کے حضور ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے ہیں نماز کی شکل میں اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی شکل میں اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عبادات کا پھر پورا دھانچہ اس سے وجود میں آتا چلائے آتا ہے تو یہ چیز یعنی یہ چیز کے ہمارے مالک نے ہمیں سکوش دے رکھا ہے اور وہ رازی نہیں رہا تو سب کو چھین بھی سکتا ہے یہ چیز اصل میں مراسم عبودیت کو جنم دیتی ہے یہ پرستش کو جنم دیتی ہے یہ حمد تسبیح تمجید سنہ خدا کی کبریائی کے احساسات جذبات اور الفاظ کو جنم دیتی ہے اور یہ چیز پھر آگے بڑھتی ہے یعنی انسان چونکہ ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے تو انسان جب عملی زندگی گزارتا ہے تو ہر موقع پر یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم کی کہیں نافرمانی تو نہیں کر رہا زندگی کے کسے شعبے میں اگر اس نے مجھے کچھ کہہ رکھا ہے کچھ حکم دے رکھا ہے تو پھر میں اس کی اطاعت کروں گا تو اس طرح یہ جو عبادت تھی جو دل کی ایک کیفیت سے شروع ہوئی تھی یہ پرستش اور مراسم عبودیت کے اندر یہ ڈھلی تھی یہ ہماری عملی زندگی سے مطالق ہوتی ہے اور پوری زندگی میں ہمیں اطاعت پر مجبور کر دیتی ہے تو یہ ایک پورا پیکج ہے یہ پیکج ہے جو عبادت کے لفظ کے اندر پوشیدہ ہے عام طور پر عبادت کو صرف عبادت کے اس نظام سے مطالق سمجھا جاتا ہے جسے عام طور پر ہم نماز، روزے، حج، زکاة، اعتقاف، قربانی وغیرہ کا نظام کہتے ہیں یہ سب بھی اس میں شامل ہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا یہ بھی مراسم عبودیت ہے اسی کا حصہ ہے لیکن یہ جامع تعبیر پڑی ہی ہمارگیر تعبیر ہے اور بندہ مومن کو بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو پھر اسے ایک اصلی فیصلہ کرنا ہوتا ہے دیکھیں ایمان تو ایک دریافت ہے وہ ایک حقیقت کو ماننا ہے ایمان ماننا ہے کرنا نہیں ہے ایمان ماننا ہے جب کرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی اصل میں ایک اصلی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے بندہ بن کے جینا ہے میں نے بندہ بن کے جینا ہے اور اس بندہ بننے میں تین جیدہ شامل ہیں ایک یہ کہ دل و جان سے خوف و تمہ میرا میرے رب کے ساتھ وابستہ ہے اسی سے پایا ہے اور اسی سے چھننے کا اندیشہ ہے وہی چھننے سے بچا سکتا ہے یہ دل کے کیفیت ہونی شاہی ہے اور پھر زبان پر تسبیح تعریف ہم تمجید اور آزو جوارے میں مراسم عبودیت ہم عبادت کریں ہم سجدہ کریں ہم رکوع کریں ہم قیام کریں ہم اپنے مال کو اس کی بارگاہ میں نظر کریں پیش کریں خرج کریں اس کے لئے اور پھر زندگی کے اندر تمام زندگی میں تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں کہیں اس کا حکم آئے گا ہم اطاعت کریں گے اور ان سب چیزوں میں بنیادی بات یہ ہے کہ جیسا اس نے کہا ہے جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی کریں گے نہ کم کریں گے نہ زیادہ کریں گے یہ بندگی کا وہ پیکیج ہے یہ عظم آپ نے اگر نہیں کیا تو بہت معذرت کے ساتھ کہ ابھی ہم بندے نہیں بنیں اور یہ عظم ہم نے کر لیا یہ ارادہ ہم نے کر لیا تو پھر آپ کو مبارک ہو آپ شاد رہیں کہ اب آپ بندے بن گئے ہیں آپ کو رب العالمین نے بندے کے طور پر قبول کر لیا ہے اور اتمنان رکھیں کہ جنت اب آپ کی ہے جنت اب آپ کی ہے وآخر دامانہ الحمدللہ رب العالمین